اسلام نے مکمل شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت صرف دو ہی دو کاموں کو دی ہے اور وہ بھی فرض نہیں کہا ہے استطاعت ہے تو خرچ کرو ورنہ وہ بھی نہ کرو اور وہ دولوں خرچے بھی لڑکے والوں کے ذمہ دی ہے میرے بھائیوں میری اس بات پر غور کیجئے پہلا خرچ مہر ناغد مہر ادا کرنا آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ کے استطاعت کے حساب سے لڑکی کو مہر ادا کرو اور لڑکی سے نکاح کرو اگر آپ کے پاس مہر دینے کے لیے استطاعت نہیں ہے بیج کر دینے کے لیے کوئی گاڑی کوئی زیرہ کوئی موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس کیا کرو قرآن کی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سنا دو مہر ادا ہو جائے پہلی شرط اللہ نے مہر کی رکھی دوسری شرط ولیمے کی رکھی ہے استطاعت ہے تو ولیمہ کرو اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے یہ میں دیکھ لیں سو روپیہ ہے دو سو روپیہ ہے بسکٹ منگا دے چائے منگا دے موز منگا دے اکپف کلیپف منگا دے لوگوں میں باٹ کر کہیں کہ بھئیان میرا ولیمہ ہے کھا لیجی اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس اپنے پڑوسیوں سے کہو جو آپ کے آسو آسو میں رہتے گئے بھئیان اپنا کھانا میرے گھر پہ لے کر آ جانا ہم ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں یہ میرا ولیمہ ہے اتنا آسان تھا اسلام میں نکاح اتنا آسان کوئی خرچہ نہیں کوئی خرچہ نہیں